اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے چلیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی جو وہ میری سٹائل میں ہے اور اس کے لئے اجزاء میں چاہیے ٹاماٹر ہے چار پانچ عدد میں نے لیا تھا اس کو کٹ لیا تھا چکن ہے ایک کلو ٹھیک ہے پیاس ہے تین سے چار عدد ہیں اور وہ میں نے کٹ لیتا ہے آپ چوپ بھی کر سکتے ہیں گرم مسالہ ہے دھنیا پاوڈر ہے ٹوٹے سپون ہے ہلتی ہے ونٹی سپون گرم مسالہ ونٹی سپون نمک ہے ونٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے ونٹی سپون اور میں نے ایک کپ میں دہی لے لی تھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے اوائل ڈالنا ہے گرم ہو جائے گا اوائل اس کے ایک کپ اوائل ہے ٹھیک ہے اوائل ڈالنا ہے اس کے بعد پیاس جال دیں گے پیاس کو ہلکا سا ہم براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریے یہ جل جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے چکن کو اچھے سے براؤن کر لیں گے تاکہ اس کے پانی ختم ہو جائے اس کی سمیل ختم ہو جائے ہم براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پھر جیسے اس کا اچھا سا ارومہ بن جائے ٹھیک ہے یہ پیاس اور چکن ہے ان دونوں کو چیسے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹماتر ڈالیں گے اس میں ٹماتر ہم ڈالیں گے جو ہم نے چار سے پانچ ادر آپ کو کہا تھا وہ ڈالیں گے پھر ہم نے سارے مسالے تھے آلو بخارے بھی تھے ساتھ میں میں نے وہ سارے مسالے مکس کر کے اس میں ڈال دیا تھا یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی ہریمیچے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کر لوں گی تھوڑا سا بھنائیں کر لوں گی اس کی ہلکی سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میں نے دہی لی تھی دہی میں میں نے دو ٹی سپون میں نے گرم وہ ڈالا تھا بریانی مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر آلو ڈال دیں گے ہم اس کے اندر آلو میں نے تین عزت دیا تھے آلو ڈال دیں گے لیچ سکیں کریں گے اس کے لئے سکیں کریں گے اس کو بنایں کریں گے اس کو کورمہ سکیں گے بنا دیں گے پھر ہمیں دیچکی پہلے دیچکی کے اندر میں ایک لٹر پانی میں تو ایک کلو چاوال ہے مرے میں چھوٹا سا ایک انگلی پانی ہوجود ہے پہلے میں جمجھے پانی میں مسائلے گرم مسائلے餅یں جاند ہوں میں نے سائرت ممک کی تیسپون میں سارا دیا و ایس فقط نمک کی تیسپون میں آپ ملک سامت مزد جو خلق بھی پھر 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 کوئی پونے پھر 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 امینے پھر پھر شرن بات چھان لیا تھا پھر کوئی پھر پھر نیکا رکھا ہے پھر میں کیا پھر کوئی پھر پھر لگنے پھر 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 چھوٹن کے بعد سارا مسالہ ڈال دیں گے اچھے سے اس کو تیل لگا لیں گے ایک چیز بھی ایک سائٹ بھی نہیں مچے سارا ڈال دینا سارا ڈال دیں گے ہم اس کو اچھے سے اس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں اوپر اس کے جو بچے وچاوال تھے ہم نے موڑ ڈال دیا تھا اس کے اوپر ہم گارنشنگ کے لیے ہم پودینہ ڈالیں گے دنیا ڈالیں گے اور ثابت دنیا ڈالیں گے کوئی کوئی زیرہ بھی ڈالتا ہے سمیل اچھی ہو جاتی ہے میں نے وہ ڈال دی تھی اس کے بعد میں نے زردے کے رنگ لیا تھا اس کو پانے میں مکس کر دیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے چاروں طرح ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر گے ایک دم سے نہیں گرہ دینا تک کہ اس کے لیے لکھ اچھی آجائے اس کے پر ڈکن کو میں نے کور کر لیا تھا کپڑے سے کپڑا تھوڑا سا گیلا رکھا تھا میں نے اس کو ڈکن دی دیا تھا دیکھیں ڈکن دینے کے بعد میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم دوں گی دیکھیں دم میں تاکہ باقی چاول جو کچھے تھے تھوڑے سے وہ پھگ جائے پھر اس کو ڈی شاؤٹ کر کے میں نے کان کے دکھا دیا میں نے ڈی شاؤٹ کر دیا میں نے اس کو سلاحات کے ساتھ ڈی شاؤٹ کیا ہے آپ ترائیتے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لے گئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن پرس کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھی دفعہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ